چودہ تک جمہور کسمیر کے اندر 2.77 لاکھ کروڑ روپے خرچ کیے گئے اور میں مان کرتا ہوں افسرکار سے ایک جوڑی سل کمیشن کی اصطاب نہ ہونے چاہیے یہ پیسہ کہا گیا کن کی جیوو میں گیا یہ دکاز کارے میں خرچ ہوا کہ نہیں وہ کہا پر گیا کس کو اس بات کا کن معلوم نہیں یہ کیول جیوو کی بات نہیں ہے ہمارے ساتھیوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جس پرکار سے آتنگ واد اور آلگا واد کٹر واد کس پرکار سے اس کی بنیاد میں ہی ہے جو ہمارے کچھ کچھ پیسہ اس کے اندر بھی گیا ہے اس لئے ضروری ہے اور کال مارکس نے بہت سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ درم کبھی کبھی کچھ لوگوں کے لئے افہم کا کام کرتا ہے وہاں دھارمی کن معلومات کو ماں کی جنتہ کے لئے افہم کا کام کروا گیا اور ماں کے لوگوں کو بڑکا جو ہے ان کو گمراہ کی قدر کھلا کھا گیا اور کچھ لوگ اس کا فادہ اٹھا تے رہے بہت لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی اور بڑی بھی ہوگی اور اس لئے میں کئی بار کہتا ہوں کوئی تین سو ست طرف پیٹے سے آتنگ واد کے لگا واد کے مول میں ہے اور کیسے ہے لسکر تویوہ نے اگر ان کا آپ لوگوں کو پڑھیں گے ان کا میشن کا ان کے کتاب پڑھیں گے وہاں انہیں لکھا ہے کسمیر is the gateway to India پہلے ہم کسمیر کھولیں گے بعد میں پورے انڈیا کھولیں گے اور یہ 1960s اور 17s کے اندر اس پرکار کے وہاں پر لوگوں کو گمراہ کیا گیا داریل کنمات وہاں پر جو پھیلا گیا کتردہ وہاں پر پھیلائے گی حرم لوگوں نے کبھی اس پر جان نہیں دیا اور کسمیر پنڈیتوں کا جس پرکار سے کتلیام کیا گیا پندرے ہزار سے زیادہ ناگلیگ مارے گئے پانچ جار سے زیادہ سرکشہ کبھی مارے گئے لیکن مجھے نہیں لگتا کبھی اس صدر نے ان لوگوں کے لیا اس بھائی ہوگی کہ بس کچھ لوگ جو ہیں نظر بند کیے گئے اس نے ان کو بار بار جب بھی کسمیر کا ذکر آتا ہے ان کو چھوڑانے کی بات ہوتی ہے کیا کبھی کس نے کہا ہے کہ آج ہم کسی جو ہے جب سیخ عبداللہ کو کسمیر سے دور کوئم بٹور میں جا کر کہ نظر بند کیا گئے آسکین ہزار کلومیٹر دور نہ تب سی وی تھے نہ ٹیلی فون تھے نہ کچھ تھے تکیہ کسی نے کہا جب سکر سے زکر کے بارے میں کوڑے کنال کوئم بٹور نہیں کوڑے کنال کوئم بٹور کے پاس کوڑے کنال تو میں تو اس بات کو کہتا ہوں مطرو یہ کسٹوں میں قتل ہوا ہے کسمیر کا اس طرح ہے کسٹوں میں قتل ہوا ہے کسمیر کا اس طرح ہے کھنجر بدل گئے کھنجر بدل گئے کئی کاتل بدل گئے کئی کاتل بدل گئے 30 سے 70 سالوں میں یہ اس وقت ہوتا رہا کسمیر کے اندر یہ سلطہ رہا کھنجر بدل گئے کاتل بدل گئے ڈاکٹر سامات ارکس لگو بدل لیتا ہوا نا ڈاکٹر سامات پرساد مکر نے کہا بلدان ہوا کہ دیش کے اندر ایک بدان ہو ایک نشان ہو ایک پردان ہو ان کا بلدان ہوگا کسی نے آسو نہیں بھائی کسی نے نہیں کہا یہ کیوں آج ہم جو کچھ نیتہوں کے بارے میں یہاں پر آسو بھانے گھڑیا لیو آسو بھانے کا کام کرتے ہیں میں ہمارے اس بجٹ کے اندر میں سرکار کا دنیواز کرنا چاہتا ہوں جس کو کہتے ہیں کہ ایٹ فول اسٹیڈیزی بنائی گئی ہم کس فرکار سے جو باتیں آئیں ان کا میں جکر نہیں کرنا چاہتا کہ پنچاتوں کو کس پرکار سے عدیگار گئے کس پرکار سے پنچاتوں گاربن بوڑیز کا کس پرکار سے الگ سنما کیسے ان کا ٹین ٹائمز زیادہ جو ہے ان کی جو فنانشل پاوز بڑھائی گئی کس پرکار سے اسٹرکٹرز بڑھائی جا رہا کس پرکار سے مور ڈین ایٹی فائی ساولین گریبنس جو لوگوں کے جو ماہ سول کے گورنر نے اس کو شروع کیا ابھی بھی اس کو جو چالو ہے کس پرکار سے جو ہے جتنی بھی سوسل اسٹرکٹرز بڑھائی سکیم ہے بھاری سرکار جس پرکار سے کام کر رہی ہیں ان کو میں ذکر کرنے کی ضرورت نے کافی بات اس میں آگئی ہیں سوسل سیکرٹی نو پرکار کی اسٹرکٹرز بڑھائی سکیم فور چودہ پرکار کی اسٹرکٹرز بڑھائی سکیم فارمار ٹین اسکیل ڈیولومنٹ ٹین سبسیڈی سکیم پانچ اور بینک ریٹی لنک جو ہے سیوین ادار سکیم پانچ اس پرکار سے اتنی اتنی فلیٹ سکیم جنہیں بھاری سرکار کی ہیں سب کو وہاں پر جو ہے لاغو کیا جا رہا ہے فورٹین فائننس کمیسن نے جو کہا اس کے آدار پر پنچیاتوں کو جیسے میں نے کہا مور دن فور تھاؤزنڈ کروڑ جو ہے ان کو جو ہے ان کو دیا جا رہا ہے ان کو ٹوئنٹی نائن سبسیڈ جو ٹرانسفر کی سمکت ہو رہا ہے میں تو کانون ویوستہ کے بعد ہمارے دوسرے کچھ مطر بھی کریں گے ابھی آ رہا ہے کانون ویوستہ کے بارے میں سرکار کے جو ریپورٹ ہے کہ سکسٹی پرسینٹ جو ہے اسٹون تھوئنگ میں جو ہے کمی آئی ہے سکسٹی پرسینٹ پچاس پرسینٹ جو ٹیرر ریلیٹیڈ ہے آتنکوات ریلیٹیڈ انسیڈنس بھی کمی آئی پینتالیس پرسینٹ جو کمی آئی ہے جو ریکروٹمنٹ کرتے تھے جو بڑھتی کرتے تھے آتنکواتی سنگٹان اس کے اندر جب کمی آئی انویسمنٹ سمیٹ کی قسمیر کے اندر پہلی بار ہوئی ستر سالوں میں کبھی آج تک ہوئی نہیں بارے ہجار کروڑ رویٹ اس کے لیے آئے جو کہ ٹارگیٹ جو پچیز دار کا ہے پہلے ہمارے منتری جی جیتنس سنگھ نے کہا جس پرکار سے سیو کا اپکل کا انیس ناس میٹرک ٹن پہلے بار یہ ہوا ہے اس میں جو اس کو ایکسپورٹ کیا گیا سارے قانون جو ہے وہاں پر جو ہے ابھی لاغو ہونا شروع ہو گئے اے میڈیکل جو ہے اس کے بارے میں میں نہیں بات کرنا جا میرے کچھ آج ایک سی میرے کچھ سرکار کو کچھ سجا ہوگی ہم لوگ جو ہیں مندر کے جو اس کے بارے میں ٹولیجن کے بارے میں ہم لوگوں نے لگ بگ سب ملا کر کے لگ بگ سکسٹین ہنڈرڈ کروڑ روپے ہم نے ٹولیجن کے لئے رکھائیں بجٹ میں ایک ہزار کروڑ پردان مندری کے اس میں ڈیولپمنٹ پیکیج کے اندر ہے پانچ سو ساٹھ کروڑ جو ہے انفرسٹکچر ڈیولپمنٹ کے لئے ہے اور چالیس کروڑ پر پرموشن اوبجرڈ ٹولیجن کے لئے ہے میرا کہنا ہے کہ وہاں پر کچھ اسپرے فاضح جو پرسٹکچو مندر ہیں چاہے وہ سوریہ جائے مندر جائے مارتنڈکہ ہو ایلچی موناشتری لیکی ہو ہری پربت ہو ان سب پر جانے پر بجٹ دینے کی جردی اسطحانے کاریگروں کو کام ملے گا اور ماں پر جو ہے ٹوریجن پڑے گا اور اس پرکار سے ماں کی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو زیادہ ہوگا ایک میں جو ہے ابھی ہمارے ایرون سامن جی کہہ رہے تھے کہ کسمیریت کیا ہے اس بات کا بڑا ذکر ہم لوگ کرتے ہیں کہ کسمیریت کیا ہے بہت لوگوں کی شاید یہ بات معلوم ہوگی ہو کہ کسمیر کے اندر سکٹی ٹو باسٹ باس آئے ہیں بولیا بولی جاتی کسمیر کے نام پر ایک بھی ایک بھی ٹیکسٹ بک نہیں کسی سکول میں کالج میں یونیورسٹی میں کئی کسمیری نہیں پڑھائی جاتی اور ماں کی جو راج باشا ہے وہ اردو ہے جس کو بولنے والے کیول ماتر چھوڑے ہزار لوگ ہیں کیول چھوڑے ہزار لوگوں کے لئے اردو کا مانوانی آئے گیا ہم کیسے اس کو وہاں پر بسکاس کریں گے تو یہ جو باسٹ ہمارے باسٹ بولیا ہیں ان کو جائے ویشیل شروع سے ہم لوگ جو ہیں دوسری جو باسٹا ہیں مہاں دونگری ہے گونجری ہے ان کو بھی بڑھانے کی جرورت ہے ایک ساردہ سکرپٹ بھی ہے وہاں اوہ میں آرہا ہوں سر اس وقت میں آرہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اس وقت میں ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشن وہاں پر ہو گورنمنٹ اس لیٹریٹر فیسٹیبلز ہو تاکہ ان باشاہوں کو وہاں بڑھا بڑھی آ جائے میں ایک ادھان لدہ کا جرور دینا چاہتا ہوں کہ لدہ میں کیسے ہوا لدہ کی میں جو بھوٹیا ہے وہ 31% گھٹ گئی اور وہاں پر سبت اسے 31% 18% بڑھ گئی تو یہاں پر بھی اگر ہم ان باشاہوں کو جوڑ نہیں دیں گے تو اس میں بڑا گربت ہونے کی چانچی جائے کاشمیری سنسکرتی کے اندر کالان ہے بلان ہے ابھی نہ گپتا ہے ابھی نہ گوز پانے نہیں ان کے ان کے بارے میں آج کی یو آر پی ڈی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں کہ کسمیر کیا ہے آج جب ہم کہتے تھے کہ کسمیر کا ایک ایک انچہ گر تیر تھا اس کا کان یہ تھا کہ ماں کے ماں کا بگیان ماں کا گیان تھا آج اس گیان اور بگیان ہمارا جو رگنات لائبریری ہے جمہو کے اندر اس میں برامی پالی ساردہ سنسکرت سبطن کے اتنے منسکرپ ہیں ہر سلکت اتنے گرنٹ ہیں اس کے اندر اس میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اس کو پرزرب کرنے کی ضرورت ہے اس کے لئے بھی کچھ پیسہ بجٹ میں اس کے لئے پیسہ دینا بہت ضروری ہے بہت ہی ضرورت گرنٹ اس جو ہے وہاں پر اس میں ہے دنیواد تتفال سنگھ جی میں ایک منٹ میں دے دیجئے میں ایک کسیری پنڈیتوں کی بات لاس میں کرنا چاہتا لاکھوں کسیری پنڈیت کو وہاں سے جو ہے مارا گیا ہے بھگایا گیا آج بھی ہم اس کو جب اسطحپید بولتے ہیں وہاں کوئی نیوکلیر پرانٹ نہیں آیا وہاں کوئی نیا ڈیام نہیں بناتا کہ ان کو بھی اسطحپید کہا جائے وہاں تاں نرسنگار کیا گیا جیرو سائیڈ ہوا ہم بھی پورے صدن کو سویکار کرنا چاہیے کہ کسیری پنڈیتوں کے ساتھ جو جات ہوا یہ نرسنگار ہوا ہر سویکار کرتے ہیں سویکار مانکہ وقوق کرنا چاہیے ایک اور میں نویتن کروں گا دیکھ جی ہزاروں جہاں ایف آئیہ رجیسٹر کی گئی ایک بھی کیس میں آج تک کسی بھی کیس میں آج تک سجانے ہوئی میں سرکار سے نویتن کروں گا کوئی کمیسن بنایا جائے کوئی ایسائیٹی بنایا جائے ان کیس کو ری انویسٹیگیٹ کیا جائے جن لوگوں نے گڑھ بڑھ کیا ان کو جا ہے ان کو سجا اس میں مہم بنا چاہیے تینکیو تینکیو جن لوگوں نے لوٹ گا ان کے مکان کو دکان کو جمین کو مندر کو توڑے کو جو جو گیا ہے اس کے بارے میں بیلٹ کی طرح میں کو کرتا ہوں ایک نیڈی بنایا جائے کوپس بنایا جائے میں ابھی چندیسور پرشاہد جی کو ہو گیا کنکلورڈ ہو گیا دھنواز دھر جی ساردہ سکرپٹے تینکیو دیوہجادیس پر گولنے کا موقع دیا اس کے لیے میں آپ کو دھنواز دیتا ہوں انکلورڈ تین سو سکتر اون چندیسور پرشاہد جی کے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک ان کشمیر پنڈیسوں کے جب تک منہ سٹاپنا نہیں ہوتی تب تک ان کے آج جو کیمپوں میں لوگ رہتے ہیں ان کا دھیان دیا ہے جو اس پر زیادہ بجلٹ کیا جائے اور میں ایک بات کہہ کرکہ ایک بات ختم کرتا ہوں جاگیر نے کہا جاگیر کی قبر جو تھی تصویر میں تھی انہوں نے کہا کہ دھرتی بغر سرگ ہم بہت بار ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک کشمیر کے اندر ہے وہ ڈیسپوٹڈ ہے جو بھی کچھ ہے میں کیونے میں میں کیونے اتنا بولنا چاہتا ہوں یہ مانے میرے بھر مہدے آپ نے مجھے جمہو کشمیر بینیوک بجیر 2020 پر بولنے کا جو موقع دیا اس کے لئے دھنوات دیتا ہوں انسویت تین سو سٹر ایون پائیٹی سیہ کے ہٹنے کے بعد کشمیر میں کافی سرکارات مک بڑلاو آئے ہیں ہماری کنڈ کی سرکار نے بجت میں جمہو کشمیر ایون لدارت میں سمجھت دھن اپلپت کرایا ہے جس سے وہاں سرمانگین بکاس ہو سکے ہماری کنڈ سرکار آج اپنے اپنے اپراج پال ادھکاریوں اور سوکشہ بلوں اور وہاں کے جنتہ کے سہجوگ سے وہاں پرسانتی اصطاپیت کرنے میں سفلتہ پرابتی ہے مہدے ایک اور بکاس کی در بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے لگ وقت ایک لاکھ کروڑ راستی خط کیا جانا پرستاویت ہے موڈی جی کی اغوائی والی چند سرکار نے انیکہ انیک پریانسوں سے چند ساسی چھت جمہ قصویر امگل داکھ عوض بچیت ہوگا آسا رکھتے ہیں حال کے مہینوں میں سوحاد بہانے کے ادیس سے